حضور علیہ السلام نے فرمایا روزے کی پہلی خاصیت اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کے روزے جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا پہلا فائدہ اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے اپنی حفاظت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور انسان کے لیے ڈال بن جاتا ہے تاکہ ان گناہوں کے سبب وہ جہنم اور دوزخ تک جانے سے بچ سکے اس کا ایک پہلو یو بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے فرمایا اذا داخل شہر رمضان فتحت ابواب السما وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وصلصلت الشیاطین فرمایا جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تین فیصلے سادر فرماتے ہیں ایک یہ کہ آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمانوں کے دروازوں کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہے اللہ پاک کی رحمتوں نعمتوں اور برکتوں کے دروازوں کی طرف کوئی دروازہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا دروازہ ہے کوئی اس کے فضل و کرم کا دروازہ ہے کوئی اس کی رحمت اور اس کی قربت کا دروازہ ہے الغرض اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اخربی نعمتوں کے سارے دروازے ماہ رمضان لبارک کے لیے کھول دیتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں صرف اتنا کرم نہیں ہوتا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب اس کا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتے ہیں سارے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی بن جانا اللہ کی بارگاہ قرب تک پہنچ جانا اس کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کا مستحق بن جانا اور اس کی رحمتوں اور بخششوں سے نوازا جانا سال کے بقیہ گیارہ مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بڑا آسان کر دیا جاتے ہیں وغلقت ابواب جہنم اور دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ وہ عوامل جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں وہ بڑے گناہ جن کا ذکر بھی ہو رہا تھا وہ محرکات وہ عوامل وہ اسباب جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ان میں اتنی بڑی کمی کر دی جاتی ہے کہ جس کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگو ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اب تمہاری مرضی کہ اب بھی جنتی نہ بن سکو تو نصیب ہے تمہارا یعنی ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جنت کے دروازے کھول دیے یعنی تمہیں ایک ایسا ماحول عطا کر دیا جس ماحول میں دوزخی بننے کی گنجائش کم اور جنتی بننے کی گنجائش زیادہ ہے اب تمہارا نصیب ہے کہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ کی رحمتوں کی خیرات نہ پاسکو وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ اور تیسرا فیصلہ فرمایا کہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے دو عامل ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے ایک خارجی عامل وہ شیطان کا ایک داخلی عامل وہ انسان کا نفس ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ انسان جب برائی کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ لانت ہو شیطان پر اس نے مجھے بہکا دیا بے شک وہ شیطان لانت کا مستحق ٹھہرا مگر شیطان کے بہکاوے میں آ جانا یہ زیادہ تر بدی اور تباہی اور ہلاکت کا باعث بنتا رہتا ہے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر اتنا کرم بھی کرتے ہیں کہ جتنے شیطان ہیں انسان کو بہکانے والے ان کو اس مہینے کے لیے جگڑ کے بند کر دیا جاتا ہے گویا خاردی عامل بھی روک دیا جاتے ہیں بس صرف ایک اندر کا عامل انسان کا اپنا نفس رہ جاتا ہے صرف ایک اندر کا عامل رہ جاتا ہے انسان کا نفس اور پھر اس نفس کی صلاح کے لیے روزہ عطا کر دیا ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کی رضا پر روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کی رضا میں قیام کرنا اور پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا یہ وہ تین کام ہیں جن سے نفس کی اصلاح ہوتی تو فرمایا لوگو نفس کی اصلاح کا ماحول عطا کر دیا شیطانوں کو جکڑ دیا دوزک کے دروازے بند کر دیئے جنت کے دروازے کھول دیئے اور سراسر رحمتوں اور برکتوں کا ایک ماحول عطا کر دیا کیا اب بھی کمی ہے اس بات میں رہ گئی کہ تم مولا کے شکر گزار بندے بن جاؤ تم متقی بن جاؤ اللہ کی رحمتوں نعمتوں اور جنتوں کے حقدار بن جاؤ اگر اب بھی نہ بن سکو تو اس سے بڑی بدبختی اور شومی قسمت اور محرومی اور کیا ہوگی وہ جو فرمایا نا کہ یہ روزے جو ہیں ڈھال ہیں ڈھال کا مفہوم آپ سمجھ گئے دوسری حدیث سے کہ کتنے بچاؤ اللہ پاک نے ان روزوں کے مہینے میں عطا کر دیئے